کریلی میں اپنی بوڑی ماں اور بہن کی ہتیا ایوم پتہ کو مرناسن کرنے والے عارف کو شکروار کو جیل بھیجا گیا پولس نے اسے بدوار کو ہی پکڑ لیا تھا لیکن وہ گھائل تھا اپچار کے بعد اس کی اپچارک گرفتاری دکھائی گئی کریلی کے بارہ مارکٹ کے رہنے والے عارف نے بیان دیا ہے کہ اس کا بھائی آجم اور بہن ناہدہ پورا گھر ہڑپنے کی فراک میں تھے ماں باپ بھی انہی کے ساتھ تھے اسے لگاتار بے ایجت کیا جاتا تھا اپنی ماں انیسہ بیگم اور بہن ناہدہ کی ہتیا کے بعد پتہ مو کادر کو بھی چاپڑ مار کر ادھمرہ کر دیا تھا عارف نے پڑوسیوں اور پولس والوں پر پرتیجاب سے بھری بوتلوں سے حملہ کیا تھا جس میں کئی سپاہی اور پڑوسی بھی معمولی روپ سے جکمی ہو گئے تھے پولس نے اسے پکڑنے کے لیے مرچی بم اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا اس کے بعد اسے پکڑا گیا تھا عارف نے پولس کو بیان دیا کہ اس نے اپنے بھائی آجم، بھابی شبانہ اور بہن ناہدہ کو مارنے کی پوری یوجنا بنائی تھی ماتا پتہ اس کے راستے میں آ گئے اسے روکنے لگے اس کارن انہیں مارنا پڑا اس ہتیاکان میں عارف نے اپنے بھائی آرف کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے رپورٹ میں عارف نے عارف کے علاوہ اس کی پتنی نوشین اور دو اگیات لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے پولس کا کہنا ہے کہ گھٹنا ستھل کے آس پاس کیسی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیا جا رہا ہے پتنی کی بھومکہ کی بھی جانچ ہو رہی ہے ایف آئی آر کے مطابق اس کارن میں عارف کے ساتھ اس کی پتنی تتھا دو اگیات بھی شامل تھے ڈی سی پی نگر دیپک بھوک نے بتایا ہے کہ ایف آئی آر کی جانچ کی جا رہی ہے دو آنے لوگوں کے شامل ہونے کے تتھے بھی جانچے جا رہے ہیں آس پاس کیسی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالا گیا ہے پتنی نوشین سے پوچھتا چھوئی ہے اس کی بھومکہ اور لوکیشن کی جانچ ہو رہی ہے جلد ہی سبسپشت ہو جائے گا آرف کے مطابق اس کی پتنی نوشین تین دن پہلے ہی اپنی شبہ کو لے کر مائے کے چلی گئی تھی وہ گورنمنٹ پریس میں کرنچاری ہے اس کے خلاف بھی ہتیاکان میں شامل ہونے کی رپورٹ لکھائی گئی ہے پولیس اس کی بھومکہ اور لوکیشن کی جانچ کر رہی ہیں وہی کریلی تھانا دھیکش نے بتایا کہ آج ویدھک کاریواہی کرتے ہوئے آرف کو جیل بھیج دیا گیا ہے موسیقا موسیقی موسیقی